دوستو آج اکیس شہوان اتوار کے دن گیارہ بار یہ وظیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھ لینا آج رب کریم کی ایک ایسی صفات ایک ایسے نام ایک ایسے مجرب عمل کو آپ کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں جسے صرف پڑھنے کی دیر ہے یہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی دس منٹ میں وہ تماشا دکھاتا ہے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے بڑی سے بڑی پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائے گی آج ماہ شہوان کا دوسرا اشترہ اختتام تک پہنچا اور تیسرے کا آغاز ہو گیا ہے آج شہوان کا مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکل رہا ہے اور ابھی بھی بہت سے سننے اور جاننے والے ایسے ہیں جو شہوان کے مہینے کو رجب کی طرح لاپروائی میں گزار رہی ہیں شہوان کا مہینہ ابھی بھی موقع دے رہا ہے ابھی بھی وقت ہے جو لوگ اپنی پریشانیوں سے اپنی مشکلات سے اپنے مسائل سے جان چھوڑانا چاہتے ہیں وہ اکیس شہوان المعظم اتوار کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار بتایا گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے گا آج کا وظیفہ میری ان بہنوں بیٹیوں ماں بزرگوں کے لیے ہے جن کے گھر میں پریشانیوں نے دیرے ڈال رکھے ہیں جن کے گھر میں بیماریاں ہیں لا علاج بیماریاں مقتلا ہیں بیماری ختم ہونے کا نام نہیں لیتی آپ لا علاج بیماری سے مکمل نجات اور چھٹکارے کے لیے اکیس شہوان اتوار کے دن یہ وظیفہ ایک بار بتایا گئے طریقے سے پڑھ کر دیکھئے گا ڈاکٹرز کی چھپٹی ہو جائے گی آپ کی ہر طرح کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے گا بیٹے بیٹے انشاءاللہ العزیز آپ کو وہ موجزات دیکھنے کو ملیں گے کہ آپ لوگ خود دیکھ کر حیران رہ جائیں گے اللہ والو جو بہنیں بیٹیاں جوان ہیں گھر میں رشتے نہیں آتے لوگ مسجدوں میں دعا کروانے پر مجبور ہیں آج وہ بیٹیاں جن کے رشتے نہیں ہوتے وہ ماں باپ جو پریشان بیٹے ہیں اکیس شہوان اتوار کے دن اپنی بیٹی کے رشتوں کے لیے وظیفہ پڑھ کر دیکھ لیں بہترین رشتوں کے ازباب ہو جائیں گے آج وہ لوگ جو کرزدار ہیں کروڑوں کا کرز ہے کسی حادثے کسی نقصان کسی فروڈ کی وجہ سے کسی ایسے انسان کی سازش کی وجہ سے جس پر وہ بہت زیادہ بھروسہ کرتے تھے اللہ والو اگر انہوں نے اس طرح کے کسی بندے سے دھوکھا کھایا ہے تو پھر اس عمل اس وظیفے کو ایک بار جو طریقے کار میں آپ کو بتاؤں جو طریقے کار آپ کو بتاؤں آپ نے اس کے مطابق کر لے رہا ہے اللہ والو دوسرا عشرہ اختتام کو پہنچا اور تیسرے کا آغاز ہو گیا ہے اللہ والو ابھی بھی اگر اکل کے ناخل نہیں لوگے تو پھر کب لوگے رجب کا مہینہ تو ہمارے ہاتھ سے گزر گیا اور اس کے اندر ایک رات آتی ہے قبولیت کی جسے شبہ میراج کہا جاتا ہے اللہ والو وہ دن بھی وہ رات بھی گزر شکی اب آپ کو اللہ پاک نے یہ مہینہ شابان کا کملی والے آقا کا مہینہ عطا کیا اور اس مہینے کے اندر بھی ایک رات آتی ہے شبہ بارات کی وہ بھی گزر گئی اللہ والو اب رمضان کے مہینے کی آمد آمد ہے اب رمضان کا مہینہ آنے والا ہے اللہ والو اس کے اندر ایک رات شبہ قدر کی آتی ہے اور پانچ تاک راتیں آتی ہیں اللہ والو اگر اسی طریقے سے لا پرواہی میں رہے اسی طریقے سے اگر آپ لوگ غفلت میں رہے تو اللہ والو خود سوچو کہ وہ رحمت والا مہینہ وہ برکت والا مہینہ وہ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا جس کے ہاتھ سے نکلنے پر نبی پاک نے کملی والے آقا نے جنہوں نے کبھی کسی کو بددعا نہیں دی انہوں نے دعا ضرور کر دی کہ اگر کوئی بندہ رمضان کا مہینہ پائے اور اپنی مغفرہ تنہہ کا رواہ تو فہے اس انسان پر اس کی ناک خاک آلود ہو جائے یہ اللہ پاک کی طرف سے دعا کی گئی ریل عمین نے اس بات کی خبر دی اور نبی پاک نے آمین کہہ دیا اللہ والو یہ نبی کی آمین کہنا اللہ والو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں دعا رب نے کری رب نے وہاں سے التجا کری ایک پیغام پہنچایا اور نبی پاک نے اس پر آمین کہ دیا اللہ والو جو ہمارے بچنے کا ذریعہ ہے جو ہماری مغفرت کا سرچشمہ ہے اللہ والو جب وہ ہی اس طرح سے گزر جائے گا جب وہ ہی ذات ہم سے ناراض ہو جائے گی تو سوچو پھر کون ہے جو ہمیں اس حال میں پناہ نصیب کرے اللہ والو ابھی وقت ہے ابھی موقع ہے ابھی آپ لوگوں کا موقع وہ گزرا نہیں ابھی آپ لوگوں کے اوپر وہ آزمائش آئی نہیں کہ جو آپ لوگ اس دن کو غفلت میں گزارو اور پھر رب کی آپ لوگ اس ناراضگی کا سبب بنو جو میرا رب سخت ناراض ہوتا ہے اللہ والو آج اکیس شابان اتوار کے دن آپ لوگوں نے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے دکان دفتر کاروبار جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وزیوہ صرف اور صرف آپ لوگ ایک بار بتائے گئے طریقے سے پڑھنے کی دیر ہے دنیا کی بڑی سے بڑی پریشانیاں فوری ختم ہو جائیں گی اسی طرح اولاد بننا چاہتا ہے بے اولادی کے تانے سے تنگ آ چکا ہے انشاءاللہ صاحب اولاد کے لیے آپ یہ وزیوہ پڑھ لیں میرے رب نے فرمایا کہ جو بندہ رب کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے رب سے مانگتا ہے رب سے التجا کرتا ہے رب سے اپنی ہر حاجات کے لیے خواہش کے لیے سوال قائم کرتا ہے میرا رب اس کو یقین کرے پسند فرماتا ہے اور مانگنے والے کو اللہ پاک کی ساتھ بڑی پسند کرتی ہے آج ہماری ناکامی اور بربادی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رب سے مانگنا چھوڑ دیا رب سے مانگتے نہیں ہیں آج کل کے مسلمان پھر جب ان پر برا وقت یا مشکل وقت آتا ہے تو وہ پہلے دوست احباب رشتہ داروں کے پاس چلے جاتے ہیں جب دوست احباب رشتہ داروں سے کوئی مدد بلکل نہیں ملتی پھر دربدر کی ٹھوکرے کھاتے ہیں پھر لوگوں کے تانے سنتے ہیں پھر کہیں جا کر ان کو اگر بیس شابان ہفتے کی دن کا یہ موقع ملتا ہے کہ اب رب کریم سے مانگ لے تو آج کا دن بھی وہ لوگ غفلت میں گزار دیتے ہیں اللہ والو آج وقت ہے آج وہ گھڑیاں ہیں یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں اللہ والو شابان کے مہینے میں نصیب لکھا جاتا ہے تقدیر لکھا جاتا ہے تقدیر کے فیصلے ہوتے ہیں سندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں جو لوگ ابھی تک شابان کے مہینے کو لاپروائی میں گزار رہے ہیں ان سے میری ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے تمام بہنوں بیٹیوں ماں بزرگوں سے کہ جب آپ لوگوں کو جیسا بھی آپ کو وقت ملے جہاں ملے اس وزیدے کو کر گزرو یقین کرو اگر یہ میری ماں میری بہنوں میرے بزرگوں اگر یہ جو وقت آپ کا گزر چکا پھر وہ واپس نہیں آسکتا لیکن آج ہی اپنے گناہوں کی سچی توبہ کر کے اپنی حاجات کو اپنی خواہشات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آج یہ وزیفہ بتائے گئے طریقے سے پڑھئے گا آپ چاہے پاکستان سے ہیں آپ سعودی عربیہ سے ہیں انڈیا سے ہیں بینگلہ دیش نیپال مسکت اپان جپان دنیا کے کسی بھی کونے سے آپ کا تعلق ہے جب آپ کے ملک میں اکیس شبان اتوار کا دن آ جائے تو آپ نے یہ وزیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا یہ موقع بار بار نہیں آتا آج موقع مل رہا ہے مانگ لو رب کریم سے جو مانگنا چاہتے ہو مانگ لو یہ وقت ہاتھوں سے نکل گیا تو پورا سال پشتانا پڑے گا بہتر یہ ہے کہ اپنے مقصد کو ذہن میں رکھتے ہوئے زد کر کے رب کے کریم سے مانگ لیا جائے جو ہر شے پر قدرت رکھتا ہے جس کی مرضی کے بغیر پتہ بھی نہیں ہل سکتا ایک بار رب کریم سے مانگ کر تو دیکھو وہ ذات جب دینے پر آتی ہے تو چہرے نہیں دیکھتی وہ آمال نہیں دیکھتی وہ صرف آپ کا خلوص آپ کی سچائی آپ کی آہوزاری دیکھتی ہے پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے ہمیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا اللہ والو ایک بار رب سے مانگو تو صحیح نبی کریم رعوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شابان عظمت والا مہینہ ہے یہ میرا مہینہ ہے رمضان پوری امت کا مہینہ ہے شابان کا مہینہ رمضان کے مہینے سے ملنے میں چند ہی دن باقی رہ گئے ہیں اگر شابان کے مہینے میں اپنے نصیب کو اپنی تقدیر کو اپنی حاجات کو پورا نہ کروایا تو رمضان کے مہینے میں رحمت و برکت سے جھولیاں نہیں بھر سکوں گے اگر رمضان کے مہینے کو رحمت و برکت سے مالا مال گزارنا چاہتے ہو رمضان کے مہینے میں اپنی ہر خواہش غیب سے پورا کرانا چاہتے ہو تو پھر اکیس شابان عطوار کے دن یہ وظیفہ صرف ایک بار میرے کہنے کے مطابق پڑھ دو آپ تو کیا آپ کے گھر والوں کا نصیب بھی کھل جائے گا جو لوگ کہتے ہیں کہ وظیفوں سے فائدہ نہیں ہوتا جو لوگ کہتے ہیں کہ گھر کے حالات بہتر ہونے کا نام نہیں لیتے وہ بھی اکیس شابان عطوار کے دن ایک بار یہ وظیفہ لازمی کیجئے گا اللہ والو وقت کی نذاقت کو مدنظر رکھتے ہوئے آئے آج کے اس عمل کی طرف چلتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ اس چینل پر ابھی تک نئے ہیں اور آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا رہا اس چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں کیونکہ ایسے بہت سے وظائف بہت سے عمل آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا ایک بات عمل کرنے سے پہلے آپ کو شروع میں بتانا چاہوں گا کہ یہ عمل اتنا خاص اتنا مقبول اتنا مجرد اتنا مسترد وظیفہ ہے کہ اگر کوئی بندہ اس وظیفے کو پڑھتے دوران رب کریم سے یہ مانگے کہ میں خزانوں کا مالک بننا چاہتا ہوں اپنی کسی بڑی سے بڑی خواہش حاجات کی نیت کر کے بیٹھئے گا تو وہ بھی مسلح چھوڑنے سے پہلے پہلے پوری ہو جائے گی اس لئے یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لینا یہ وظیفہ پڑھتے دوران رب کریم سے زد کر کے مانگنا ایک ماہ اپنے بچے سے جتنی محبت کرتی ہے اپنے تن مندھن کو بیچ کر اپنے بچوں کی خواہشات کو پورا کرتی ہے اور جب آپ رب سے مانگتے ہیں وہ رب ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے اس طرح یقین کریں ستر کا مطلب یہ نہیں کہ ستر اس کا مطلب ہے لا محدود جب آپ رب کریم سے مانگیں گے تو یقین کریں اللہ پاک چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دے گا اور وہ جو رب ہے وہ آسمانوں کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ زمین کو بچھائے ہوئے ہیں اللہ والوں یہ وقت یہ گھڑیاں اگر ایک بار لوٹ گئیں تو پھر واپس لوٹ کر نہیں آنی اکیس شابان اتوار کے دن آپ لوگ دکان دفتر کاروبار سفر جہاں جیسے وقت ملتا ہے پڑھئے گا چلتے پڑھتے پڑھ لو وظیفہ نہیں چھوڑنا کیوں کہ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے باوضو مسلح پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی قریم رہوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں آپ نے نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں صرف ایک بار پڑھنا ہے اس سے پہلے توجہ کیجئے گا ہو سکتا ہے کہ آپ میں سے میری بہت سے بہن بیٹیاں مائے بزرگ ویڈیو کو اسکپ اور کٹ کٹ کر دیکھ رہے ہیں لیکن اب عمل کا وظیفہ کا طریقہ بتا رہا ہوں ایک ایک نکتہ ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ ہے بہت خاص ہے آپ کی ویڈیو کٹنے سے یا پھر کٹ کٹ کر دیکھنے سے اگر عمل کا کوئی خاص حصہ کوئی اہم حصہ چھوٹ گیا یقین کرے کوئی خاص حصہ کوئی نکتہ آپ سے مس ہو گیا تو وظیفہ کا فائدہ نہ ہوگا اس لئے بہتر یہ ہے کہ آپ لوگ 21 شابان اتوار کے دن یقین کامل کے ساتھ ویڈیو کو مکمل سنیے گا تاکہ وظیفہ پڑھتے ساتھ ہی آپ کے موں سے نکلی ہر حاجت ہر دعا قبول ہو جائے ایک بار دروت پاک پڑھ لیجئے گا ایک بار دروت پاک پڑھتے ساتھی فوری طور پر آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے آپ نے اگر چاہتے ہیں کہ آپ لوگ گاڑی چاہتے ہیں یا دولت چاہتے ہیں یا اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں من پسند نوکری کرسے نجات میاں بیوی و محبت دنیا کی بڑے سے بڑی حاجات بڑے سے بڑا مقصد کامیابی کے نیت کر کے بیٹھو آج جو بھی مانگو گے جس مقصد کی نیت کی جائے گی وہ سو فیصد گارانٹی سے پوری ہو کر رہے گی اپنے مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی آپ نے فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے تعوذ اور تصمیحہ پڑھتے ساتھ ہی آپ نے وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ ایک قرآنی آیات کا وظیفہ ہے یہ آیت کریمہ کا وظیفہ ہے اسے ہم لوگ دعائے یونس بھی کہتے ہیں اللہ والو لا الہ الا انت سبحانکہ انکنتو منظولیمین اللہ والو جب حضرت یوسف علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں تھے جب وہ قید میں تھے حضرت یونس علیہ السلام ان کا یقین کتنا کامل تھا کہ اس پیٹ میں بھی میرے رب کی ذات میری مدد فرمائے گی اللہ والو آپ پر یہ مسئبت تو نہیں آئی آپ بے شک قرزدار ہو سکتے ہیں آپ پریشان حال ہو سکتے ہیں آپ کی نوکری نہیں ہوگی گھر نہیں ہوگا حصیت ظلم کر دیا ہوگا کسی نے ناجائز کیس دال دیا ہوگا آپ جیل میں ہوگے لیکن آپ کو اتنی بڑی سختی کا سامنا نہیں ہوگا کہ اتنے بڑے سے سمندر میں اتنی بڑی سی مچھلی کے پیٹ کے اندر آپ موجود ہیں اور وہاں مدد کون کرے گا اللہ والو حضرت یونس علیہ السلام کا جو کامل یقین تھا اللہ والو اگر آپ پر مسئیبتوں کے پہاڑ توٹے ہوئے ہیں تو آپ لوگوں نے اس عمل اس وظیفے کو بالخصوص کر لینا ہے عمل کی تعظیم عمل کی توقیر بتانے کا مقصد صرف اتنا ہوتا ہے کہ آپ کو سمجھ میں آسکے کہ آپ لوگ پڑھ کیا رہے ہیں جو پڑھ رہے ہیں اس کے پڑھنے کا فائدہ ہے کیا کیا اللہ والو قرآن کی ایک ایک آیت ایک ایک خروف ایک ایک کلمہ ایک ایک زبر ایک ایک زیر رحمتوں برکتوں شفاؤں سے بھرا ہوا ہے لیکن جب تک پتہ نہیں چلے گا کہ کون سے درد پہ کون سی دوا لگے گی اللہ والو اس وقت تک کہ کیسے کامیاب ہوں گے پیاز بوجانے کے لیے پانی پینے کی ضرورت ہوتی ہے کھانا کھانی کی ضرورت نہیں ہوتی اسی طریقے سے اگر آپ لوگ تنگ دست پریشان بیمار یا کچھ بھی اس طریقے کے معاملات ہیں تو پھر شابان کا مہینہ ہو اور اکیس تاریخ ہو چاہے اس دن کچھ بھی آئے لیکن اس بار جو ہے وہ اتوار کا دن آیا ہے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ لوگوں کو پتا چلے کہ آپ لوگ یہ عمل کون سی دن کر رہے ہیں بہت سارے لوگوں کو اسلامی تاریخ کے متعلق پتا نہیں ہوتا بہت سے لوگوں کو جو ہے وہ دنوں کے بارے میں پتا ہوتا ہے تو جن کو دن کے بارے میں پتا ہے ان کے لئے مہتوار کہہ رہا ہوں جن کو اسلامی تاریخ کے بارے میں پتا ہے ان کے لئے اکیس شابان کہہ رہا ہوں جن کو دونوں کے بارے میں پتا ہے تو ان کے لئے دونوں لفظ کہہ رہا ہوں اللہ والو آپ لوگوں کو ہر بات ڈیٹیل میں بچوں کی طرح سمجھانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ محنت کریں اور وہ محنت آپ کو کام بھی نہ آئے وظیفہ کامیات بھی نہ ہو اس لئے آپ کو ایک ایک نکتہ بتایا جاتا ہے اس آیتِ کریمہ کو آپ نے پڑھنا ہے اور پڑھنا کتنی بارے زیادہ ملائزہ کریں اس طرح سے آپ نے آیتِ کریمہ کو پڑھنا ہے ہاتھ کے اوپر پڑھ لیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں تذبیر کے دانوں پر پڑھ لیں صرف اور صرف گیارہ بار پڑھنا ہے صرف اور صرف گیارہ بار یعنی کہ 11 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے اور جب صرف آپ کی زبان سے آیتِ کریمہ نکل رہی ہو آپ کی زبان سے لا الہ الا انت سبحانہ کا انی کنتو منہ ظالمین نکل رہا ہو تو آپ رو رہے ہوں آپ تڑپ رہے ہوں سسکتے ہوئے آپ نے ربِ کریم سے مانگتے چلے جانا ہے آپ ربِ کریم سے جو بھی مانگیں گے جتنا بھی مانگیں گے یقین کریں میرے رب کی ربوویت کو یہ گوارہ نہیں کہ آپ لوگ میرے رب سے مانگے سوال کریں اور وہ رب آپ لوگوں کو عطا نہ کرے اللہ والو رب غیور ہے بڑا غیرت والا ہے اس کی غیرت اتنی ہے کہ جب مسلمان بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے رب کو پکارتا ہے تو رب اس کی پکار پر وہ کہتا ہے یا عبدی جب بندہ کہتا ہے کہ یا رب بھی تو رب کی طرف سے نیدہ آتی ہے یا عبدی اللہ والو رب اتنی محبت کرنے والا رب ہمیں ملا ہوا ہے کہ ہمیں اگر اس بات کا گمان ہو جائے کہ رب ہم سے کتنی محبت کرتا ہے اللہ والو ہم لوگ بستر پہ کبھی کمر نہ لگائیں ہم لوگ کبھی بستر پہ لیٹنے کے لیے نہ آئیں کہ اللہ پاک نے ہم سے اتنی محبت کری ہے لیکن آج بندہ کرتا کیا ہے آج بندہ غفلت میں ہے آج بندہ اپنے دوستوں سے مدد لیتا ہے دوستوں کے پاس چلے جائے گا پیروں فقیروں کے پاس چلا جائے گا لٹ جائے گا برباد ہو جائے گا اور مزید کرزوں میں آ جائے گا نظرانے دے دے کے حاصل وصول کیا کچھ حاصل وصول نہیں میں سلسلے کا قائل ہوں میں ان چیزوں کا ناقائل نہیں ہوں لیکن میں ایسے ڈھونگیوں کے بارے میں کہہ رہا ہوں جو کہتے ہیں ہم فی سبیلاللہ علاج کرتے ہیں اور پھر اپنے برابر میں ڈبا بھی رکھ دیتے ہیں کہ اپنی خوشی سے ڈال دو یہ تو آپ صاف طور پر مانگ رہے ہو فی سبیلاللہ تو وہ ہوتا کہ ڈبا کہیں رکھا کا نہیں ہوتا کہیں ڈبا کہیں باکس نہیں ہوتا چندے گا اور آپ فی سبیلاللہ کر رہے ہوتے اور اس وقت آپ کے پاس نظرانہ آ رہا ہوتا تو آپ اس نظرانے کو بھی واپس کر رہے ہوتے کہ لے جاؤ یہ میرے پاس سے مجھے اس کی ضرورت نہیں مجھے اس کی حاجت نہیں میرے لئے میرا رب کافی ہے جب آپ اس طریقے سے کہہ رہے ہوتے اور آپ کا جو محبت کرنے والا بندہ جو آپ کے لئے نظرانہ لے کر آ رہا ہے جب وہ آپ سے زیادہ اسرار کرتا تو تب بھی آپ اپنے موریدین میں وہ اسی وقت تقسیم کر دیتے کہ میری خوشی کے لئے چل میرے موریدین کو تو کھلا دے یہ ہوتی ہے یہ ہوتی ہے فیضِ الہی کی جو منزلت ہوتی ہے وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے لیکن آج کل پیروں کو حال دیکھو کہ کروڑوں کا مجمع ہے اور ان کو نظرانہ اتنا بڑا بڑا دیا جا رہا ہے کہ مسجد کے امام کو وہ پوری پاس سال میں تینی اس کی تنخانی ہوگی جتنا اس کو ایک مہینے میں وہ پیر کما لیتا ہے جالی پیر کما لیتا ہے اللہ والوں افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ جو حالت ہے یہ برش اگیر کی ہے صرف اللہ والوں گورہ ترقی کری اسی وجہ سے رہا ہے کہ وہ مشکلات پہ پہلے سٹڈی کرتا ہے اور اس مشکلات کی اس مشکل کی وہ وجہ تلاش کرتا ہے اور اس کا ایک نام رکھ دیتا ہے جیسے کوئی بھور آیا کوئی توفان آیا اس کا نام رکھ دیا سائیکلون رکھ دیا نیلوفر رکھ دیا اور پھر اس کے اوپر کام کرتا ہے کہ اس کو حل کس طریقے سے کرنا ہے اسی طریقے سے قرآن کہہ رہا ہے یہ ہماری بات پر عمل کر رہا ہے گورہ قرآن کہتا ہے کہ اے مومینوں جب تم پر کوئی مشکل آتی ہے تم صبر کرو تمہارے سامنے ایک مشکل آئی تم تھوڑی دیر صبر کرو اللہ پاک نے مشکل کے ساتھ ہی آسانی رکھی ہے اس کے ساتھ ہی آسانی آ رہی ہے صرف تھوڑا صبر کر لو تو اللہ والوں یہ گورے نے بات لے لی ہم مسلمان جو کہ ایمان والے ہیں جن کے نبی کے اوپر قرآن نازل ہوا جو نبی پاک کا موجزہ سب سے بڑا ہے کہ آپ کی جو کتاب آپ پر نازل ہوئی وہ قیامت تک اس کا نہ زبر بدل سکتا نہ زیر بدل سکتا اتنا بڑا موجزہ اور ایسی کتاب جو مسلمانوں کے سینے کے اندر موجود ہے زبر کے ساتھ بھی غلط پڑھو گے تو آپ کو لقمہ دے دیا جائے گا کہ حضرت آپ نے غلط پڑھا ہے اگر آج بھی تلاوت کرتے ہوئے مجھ سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو کومنٹ سیکشن میں مجھے میرے دیکھنے والے یہ بات بول دیتے ہیں کہ حضرت آپ نے یہ غلط یا آپ نے غلط بول دیا توبہ کر لیں آپ نے غلط کہا ہے نیکچ ٹائم آپ کوشش کریے گا کہ آپ اپنے عربی مطن کو دھیان سے پڑھیں اتنی محبت کرنے والے ہیں تو اللہ والو بات یہ ہے کہ رب سے آپ لوگ مانگو رب غیور ہے وہ رب اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اسے مانگا جائے تو اللہ والو آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر کونسا وزیفہ پڑھنا ہے آیتِ کریمہ کا شریف گیارہ بار aloudیون ٹائمز پڑھنا ہے تو اس کے بعد فوراں سے دوسرے نمبر پر آپ لوگوں نے جو وزیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ حسومت کا ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ بے نیاز ہے اللہ حسومت اللہ حسومت اللہ حسومت اللہ حسومت اللہ حسومت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ رب کی ذات بے نیاز ہے اور آج رب کریم سے مانگنے کا وقت ہے آج آپ لوگ دس بیس پچاس لاکھ نہ مانگنا آج نبی کریم یقین کریں نبی کریم کے اس پیارے مہینے کے اندر آپ لوگ اللہ پاک سے اگر کروڑوں بھی مانگو گے یقین کرو وہ رب کروڑوں بھی عطا فرما دے گا میرے رب کے لیے کوئی محتاج نہیں میرا رب بے نیاز ہے رب کی ذات بے نیازی ہے اور اللہ والو جب اللہ پاک بے نیاز ہوتا ہے تو پھر وہ جب دینے پر آتا ہے تو پھر کتنا چھپڑ پھار گیا تھا فرماتا ہے یہ آپ لوگ خود آج اپنی جاگتی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے آپ رحمت اور برکتوں والے فرشتوں کو زمین پر نزول کرتے ہوئے دیکھیں گے آج آپ ان چیزوں کو اپنی ماتھے کی آنکھوں سے دیکھیں گے اللہ والو یہ وظیفہ یقین کریں سونے کی کہان ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اللہ والو اس عمل کو اس وظیفے کو آپ لوگ جب بھی پڑھیں گے یقین کریں جب بھی پڑھیں گے آپ لوگ اس کو اکیس شابان کے علاوہ بھی پڑھ سکتے ہیں جب بھی پڑھیں گے آپ کو فائدہ ہوگا لیکن اکیس شابان اتوار کے دن کا یہ خاص عمل ہے آپ نے اس دن اس کو ضرور کرنا ہے آپ نے تنگ دستی میں پریشانی میں آپ لوگ کسی بھی حالت میں موجود ہوں آپ لوگ اس وظیفے کو کر لیں یقین کریں وہ چیزیں ملیں گی آپ لوگوں کو غیب سے کہ آپ لوگ خود سمجھ نہیں پائیں گے اللہ حسامد اللہ حسامد اللہ حسامد ایک بار ہو گیا اللہ حسامد دو بار ہو گیا اللہ حسامد تین بار ہو گیا اس طرح سے 33 مرتبہ 33 ٹائمز آپ لوگوں نے پڑھنا ہے جب آپ لوگ آیت قریمہ کو آپ لوگ پڑھ لیں پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے آیت قریمہ پڑھنی ہے جب آپ لوگ آیت قریمہ کو 11 بار پڑھ لیں اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے یہ پڑھنا ہے اللہ حسامت اور اس کو بھی صرف 33 بار پڑھ لینا ہے اللہ والوں جب 33 بار آپ لوگ اللہ حسامت کو پڑھ لیں اس کے بعد اب آپ لوگوں نے جو وظیفہ کرنا ہے یہ وظیفہ آج کے اس عمل کی دیر کی ہڈی ہے یہ وظیفہ ہے قرآن پاک کی ایک مجرب ترین آیات کا اور یہ وہ آیت ہے کہ اگر کوئی بندہ اس آیت کو پڑھ لے اللہ پاک کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے کیونکہ اس آیت کا ترجمہ ہی ہے یہ کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو مالک ہے سارے جہاں کا میں کہہ رہا ہوں الحمدللہ رب العالمین اس آیت کو صرف پڑھنا ہے پوری سور فاتحہ نہیں پڑھنے صرف یہ ایک آیت الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے چلے جائیں الحمدللہ رب العالمین کو پڑھتے ہوئے آپ کی آنکھیں نم ہونی چاہیے دل کے اندر مایوسی ہونی چاہیے اور دل میں یہ ہوپ ہونی چاہیے دل میں یہ پختہ یقینی پختہ ایمان ہونا چاہیے کہ میں جو رب سے مانگ رہا ہوں ہنڈریٹ پرسنٹ مجھے ملے گا اللہ والو گھر گاڑی بنگلہ دولہ شہرت یہ کچھ نہیں ہے آج رب کو رب سے مانگنے کا وقت ہے جب آپ لوگ لمبی لمبی دعائے کرتے ہیں رب کو رب سے مانگنے چھوٹی سی بات ہے رب کو آپ رب سے مانگنے آپ کہیں میرے مولا میں تجھ سے تجھ کو ہی مانتا ہوں میں تیری محبت کو تجھ سے مانگتا ہوں کہ میرے دل میں اپنی محبت اس قدر بے ادار کر دے تڑپنے والی محبت عطا کر دے اپنی کہ تیری یاد میں ہی رہوں تیری یاد میں ہی جاؤں دنیا سے لا پرواہ ہو جاؤں اللہ والو اس طریقے سے دعا مانگنے کا وقت ہے اس طریقے سے آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے یہ عمل یقین کریں الحمدللہ رب العالمین جو میں بتا رہا ہوں اگر آپ لوگ اس عمل کو اس وزیفے کو چلتے پھرتے بھی صرف پورے دن میں پڑھتے رہے نا چلتے پھرتے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ پاک کی ذات وہ کرم فرمائے گی اللہ پاک کی ذات وہ رحم فرمائے گی اللہ پاک کی ذات وہ وسیلے بنائے گی کہ آپ لوگ حیران دے جائیں گے اور اس کو صرف اور صرف اکتالیس مرتبہ فورٹی ورل ٹائمز پڑھنا ہے الحمدللہ رب العالمین کو اس کے بعد درود پاک پڑھ لیے گا جو آپ نے اول پڑھا آخر میں پڑھ لیے گا وزیفہ مکمل ہو جائے گا ہاتھ دھا کے دعا مانگئے گا حاجت کریے گا انشاءاللہ آپ کی تمام حاجت پوری ہوگی آج جو ہے وہ اکیس چابان اتوار کا دن ہے چھوٹی سی دعا ہے تیسرے اشرے کا آغاز ہے اس دعا میں شرکت کریں انشاءاللہ آپ کا آمین کہنا میری دعا مانگنا اللہ پاک اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اے مالک و مولا اے مالک کریم یا حضور جلال جلال علیہ وآل کرام میرے مالک تو مالک مطلق ہے تو اس لائک ہے کہ تیری عبادت کی جائے تو تمام جہانوں کا رب ہے تو پاننے والا ہے تو محبت کرنے والا ہے تو موقع دینے والا ہے میرے مولا تو نے بہت سارے موقع عطا کرے رجب کی صورت میں تو نے پورا مہینہ عطا کرا تو نے میرے مولا ہمیں شبہ میراج کی رات عطا کری ہم نے غفلت میں گزار دی میرے مولا پھر شابان المعظم کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ عطا کرا اس مہینے کو بھی ہم لوگوں نے غفلت میں گزار دیا اس میں ایک رات آئی شبہ شبہ بارات کی رات ہے جس کے اندر تقدیر لکھی جاتی ہے موت اور زندگی کے فیصلے ہوتے ہیں میرے مولا اس رات کو بھی غفلت میں گزار دیا میرے مولا اب جو ہے وہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے میرے مولا رمضان کے مہینے میں اپنے آپ کو اپنے آپ کو رازی کرنی کی توفیق عطا فرما میرے مولا وہ مواقع عطا فرما جس سے ہم تجھے رازی کر سکیں میرے مولا مقصد زندگی اپنی بندگی عطا فرما گناہوں پر شرمندگی عطا فرما میرے مولا اپنے گھر کا دیدار کرنے کی توفیق عطا فرما حج اور عمرے کی سعادت اپنے والدین کے ساتھ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرما میرے مولا رسک حلال رسک قصیر رسک قریم عطا فرما میرے مولا تیرے غیب کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں اپنے غیبی خزانوں سے ہماری مدد فرما میرے مولا جو مسلمان بھائی بھی ہاتھ اٹھائے ہوگئے ہیں جو دعا کر رہے ہیں جو مسلمان ہیں یا کوئی ہندو ہے یا کوئی کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہے آج میرے مولا ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے آج ان بولنے والے زبان کی لاج رکھ رہے میرے مولا کچھ نہیں تو اس کملی والے آقا کے مہینے کی لاج رکھ لے تیسرا عشرہ ہے آج شروع ہو رہا ہے میرے مولا ہماری تمام صغیرہ قبیرہ گناہوں کو معاف فرما دے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے ایک نئی زندگی کا آغاز کرنے کی توفیق اتا فرما ایسی زندگی جس کے اندر تیری محبت کے سوا کچھ نہ ہو میرے مولا پانچ وقت کی نواز پاونتی کے ساتھ پڑھنے کی توفیق اتا فرما میرے مولا تحجد میں رونے والی آنکھیں اتا فرما دے تحجد میں اٹھنے والا بدن اتا فرما دے میرے مولا آج ہم لوگ سردی کے راتوں میں نہانے سے ڈرتے ہیں میرے مولا اس وقت کے عذاب سے بچا جو جہنم کا ہے میرے مولا ہم اس عذاب کو بھلائے بیٹے ہیں اگر اس عذاب کے ایک جھلک ہم لوگ دیکھ لیں میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما میرے مولا فلسطین کے مسلمانوں کی غازہ کے مسلمانوں کی میرے مولا حماس کے مسلمانوں کی مدد فرما ان کو فتح نسرت اتا فرما ان کی کوششوں کو ان کی کاوشوں کو اپنی بارگاہ ہمیں قبول اتا فرما میرے مولا اپنے مرد مجاہد کو اس عظیم شخص کو ظاہر فرما دے میرے مولا جس کی حدیثوں کے اندر ذکر آیا ہے امام مہدی کو ظاہر فرما دے جو انصاف اور حق سے اس پوری دنیا کو بھر دیں آمین 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 یا رب العالمین ایک بار آمین کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھیں کہ اپنے پورے نام کے ساتھ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کو لاکھوں لوگ دیکھیں اللہ والوں آپ کی ایک آمین محبت سکھی ہوئی ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور آپ کی ایک آمین کرنے سے لاکھوں لوگ جو یہ ویڈیو کو دیکھیں گے ان کا مقدر سور جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ